اکبری سرائی سرائی میں واقعہ مسجد سوری دور سے تعلق رکھتی ہے حالان کے وہ کمری جو کہ اس کمپلکس میں بنی ہوئے ہیں اور اس کے دروازے سولہ سوئیسوی کے دہائی کے وسط میں شاہ جہاں کے دور سے ہیں سرائی نے مسافروں کیلئے ایک اسٹیشن اور ڈاک خانی کے طور پر کام کیا جو کہ ڈاک اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے سرائی کا انتظام ایک اہلکار کی ذریع کیا جاتا تھا جسے شاہ نہ کہتے تھے جس میں کئی معاون نگران تھے سہن کے اردگرد موجود ایک سوسی کمروں کو بادشاہ اور دیگر مقبروں پر آنے والے ظاہرین کے سامان ہتھیاروں اور دیگر سامان رکھنے کے لیے اور رہنے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جانوروں کے لیے چارہ گرم اور ٹنڈا پانی اور بیڈ مفت پرہم کیا جاتے تھے سرائے میں ایک طبیب کے ساتھ ساتھ ایک رہائشی نانبائی بیتا اور سرائے کی دیواروں کے باہر پانی کا کھوہ بیتا بہت سارے سرائیوں کی طرح ہر دروازے کے درمیان ایک چوٹا بازار ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کمپلیکس کو اپنے ایک غیر ملکی جرنیل موسیٰ فرنگی کی چونی میں تبدیل کر دیا جو اپنی پلٹن کے ساتھ یہاں رہتا تھا اس جگہ کو برطانی دور حکومت میں شدید نقصان پہنچا تھا جب قریبی ریلوے لائن کی تعمیر کے بعد اسی ریلوے ڈپو کی طور پر استعمال کیا جاتا تھا جگہ کے ساتھ جگہ ج XX موسیقی 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 موسیقی